ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا نواں باپ چودہ سے سترہ آیات تک اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تیری شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں یسو نے ان سے کہا کیا بھراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہیں ماتم کر سکتے ہیں لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدہ کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے کوئی پرانی پوشاک پر کورے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور اس کا پھرد زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی اور میں بہ جاتی اور مشکیں خراب ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں تو دونوں بچی رہتی ہیں پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی انجیل میں ہم نے سنا کہ جب یوہنہ کے شاکردوں نے یسو کے پاس آ کر اس سے کہا کہ تیرے شاکرد روزہ کیوں نہیں رکھتے تو مسیح نے اس وقت یہ تعلیم دی کہ اس کا مذہب رسومات کا محتاج نہیں ہے اس لیے اسے کسی رسم کے ساتھ خاص طریقے سے منصوب نہیں کرنا چاہیے فریسیوں کا روزہ ان کی اپنی خود ساختہ راست بازی کا ایک حصہ تھا مسیح اس بات کی بھی تعلیم دے رہا تھا کہ وہ ایک بالکل نیا نظام قائم کرنے آیا ہے جس کی بنیاد پرانی یہودی شریعت پر نہیں اٹھائی جا سکتی وہ شریعت کو پورا کرنے کو آیا تھا اور ایک مرتبہ جب شریعت پوری ہو گئی تو اسے ضرور ہی جگہ خالی کرنی ہوگی تاکہ فضل اپنا کام آسادی سے کر سکے مسیح کی خوشخبری پر ایمان لانے والوں میں رسومات کی قید لگانا ایسا ہی ایک بے محل ہے جیسے کہ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پشاک پر لگانا یا بے خمیر شراب کو پرانی سخت اور غیر لچکتار مشک میں بھرنا اس کے نتائج خطرناک ہی نکلتے ہیں یہی وہ بلتی تھی جو کے بعد میں یہودی مائل استادوں سے سرزاد ہوئی جسے درست کرنے کے لیے پولوس رسول کو گلیتیوں کے نام خط لکھنا پڑا اے خدا مند ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ تُو ہمیں ایس لائق بنا کہ ہم تیری تعلیمات کو سمجھ سکیں اور انہیں دل سے قبول کرنے والے سچے مسیحی بنے آمین ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا